بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ رکے نہ اپنا کاروان بڑے چلو موسن سپیڈ مزید تیز پہلے سے جاری منصوبوں کی وقت سے پہلے تک مل اب نئے منصوبوں پر نظریں جمالی کریم مارکیٹ سگنل فری کوریڈور منصوبہ بجٹ میں شامل سٹینڈنگ کیبینٹ کمیٹی برائے خزانہ نے گڑی شاہو جنکشن کی بھی منظوری دے دی کری مارکیٹ منصوبے کے لیے دو ارب نو کروڑ رکھے گئے ہیں پنجاب حکومت نے کری مارکیٹ سگنل فری کوریڈور منصوبہ بجٹ میں شامل کر لیا سٹینڈنگ کیبینٹ کمیٹی برائے خزانہ نے گڑی شاہو جنکشن منصوبے کی بھی منظوری دے دی وزیر علیہ پنجاب محسن نکوی کی سربراہی میں سٹینڈنگ کیبینٹ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ذرائقہ کہنا ہے دونوں منصوبوں کو روان مالی سال کے بجٹ میں شامل کر لیا گیا روان مالی سال میں ہی سپلیمنٹری گرانٹ جاری کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی کری مارکیٹ تا ایم ٹو سگنل فری کوریڈور کے پہلے فیز کے لیے دو اشاریہ نو ارب روپے ملیں گے گڑی شاہو جنکشن منصوبے کو تین اشاریہ سات ارب روپے دیے جائیں گے دونوں منصوبوں کو سپلیمنٹری گرانٹ دینے کے لیے سٹینڈنگ کیبینٹ کمیٹی برائے خزانہ سے منظوری لینا مشروع تھا پنجاب کے محسن کا نئے سال کا تحفہ میوہ ہسپتال کا امرجنسی بلوگ جنوری کے آغاز میں کھول دیا جائے گا شہریوں کو بہترین طبی سہولیات میسر آئیں گی نگران وزیراعلا پنجاب کا میوہ ہسپتال کا دورہ فینیشنگ کے کاموں کا جائزہ لیا انفراسٹرٹرکچر ڈویلپنٹ آتھارٹی محکمہ تعمیرات کی کارکدگی کو سراہا مریضوں تعمارداروں کی سہولت کے لیے سائن بورج لگانے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب محسن نکوی شہریوں کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشہ ہیں نئے سال کے آغاز میں میوہ ہسپتال کا امرجنسی بلوگ بھی کھول دیا جائے گا شہریوں کو صحت کی بہترین طبی سہولیات میسر آئیں گی محسن نکوی تعمیراتی سرگرمیوں کا معاینہ کرنے کے لیے میوہ ہسپتال پہنچے سیکٹری تعمیرات نے اپگرڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کے مطالق بریفنگ دی وزیراعلا نے تعمیراتی اور فنچنگ کے کاموں کا جائزہ لیا تعمیراتی کاموں میں آلہ میار کی تعریف کی انفرسٹرکٹر ڈیویلپنٹ آتھارٹی محکمت آمیرات کی کارکردگی کو صراحہ محسن نکوی نے کہا نوری کے آغاز میں مریضوں کے لیے امرجنسی بلوگ کھول دیا جائے گا وزیراعلا پنجاب نے مریضوں تماداروں کی سہولت کے لیے مناسب سائن بورڈ لگانے کی ہدایت کی اس موقع پر پرنسپل کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر محمود آیاز بھی موجود تھے دل اور گردوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے اچھی خبر ٹیٹنگ ایس اپ تعلق کے لیے نئی ایک سو پینتالیس ڈیالیسز مشینیں خریدی جائیں گی بارہ آرو پلانٹس بھی خریداری کا حصہ ہے پنجاب حکومت چالیس کروڑ روپے خرچ کرے گی نئی مشینیں آنے والے ڈیالیسز کی سہولت میں بہتری آئے گی دل کے مریضوں کی زندگی کے تحافظ کا بھی فیصلہ کیا گیا گردوں کے مریضوں کے لیے احسن اقدام ٹیچنگ ہسپتالوں کے لیے نئے ڈیالیسز مشینوں کی خریداری کا عمل جاری ہے ٹیچنگ ہسپتالوں کے لیے ایک سو پینتالیس نئی ڈیالیسز مشینیں خریدی جاری ہیں ٹیچنگ ہسپتالوں میں ڈیالیسز کے لیے بارہ آر او پلانٹس بھی خریدے جارہے ہیں ڈیالیسز مشینوں اور آر او پلانٹس کی خریداری پر چالیس کروڑ لاغت کا تخمینہ ہے ٹیچنگ ہسپتالوں میں نئی مشینیں فراہم کرنے سے ڈیالیسز کی سہولت میں اضافہ ہوگا اور گردوں کے عارضہ میں مبتلا مریضوں کو بہتر علاج کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی خوابوں کی تعبیر کا وقت آن پہنچا لڈی ای سیٹی کے علاوٹیز کو تیس دسمبر کو پوزیشن لیٹر ملیں گے ایوان وزیراعلا میں پروکار تقریب ہوگی جناس سیکٹر سی بلوک کے پندرہ سو سے زائد علاوٹیز کو پانچ دس مرلا ایک اور دو کنال کے لیٹر ملیں گے بارہ سو کنال پر مشتمل بلوک میں بارک سپورٹس کامپلیکس کرکٹ سٹیڈیم بھی ہوگا جناس سیکٹر سی بلوک کے علاوٹیز کو تیس دسمبر کو قبضے دیے جائیں گے کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت لڈی ای سیٹی کے بارے میں اجلاس ہوا کمیشنر کو بتایا گیا کہ چناب روڈ کے بریج کا سٹرچرکچر مکمل جبکہ فینشنگ ورک جاری ہے فیسیلیٹیشن سینٹر پر بھی کام تیزی سے جاری ہے لڈی ای سیٹی میں علاوٹیز کا دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا پوزیشن دینے کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے کمیشنر کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ جناس سیکٹر سی بلوک میں پوزیشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں پہلے مرلے میں جناس سیکٹر سی بلوک کے علاوٹیز کو قبضے دیے جا رہے ہیں سی بلوک کے پندرہ سو سے زائد علاوٹیز کو پانچ مرلے دس مرلے ایک اور دو کنال کے قبضے دیے جا رہے ہیں اجلاس میں ایڈیشنل ڈی جی ہیڈکوارٹرز، ڈائریکٹر الڈی ای سیٹی، حفیظ اللہ اور پراجیکٹ ڈائریکٹر نے شرکت کی سرمایہ کاروں پر سہولیات کے دروازے کھل گئے نگران وزیرعالہ کی این او سی کے مقررہ مدت میں اجرا کا حکم محسن اکوی کالفلا بیلڈنگ میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا دھوڑا ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے قائم برک رفتار ون وینڈو آپریشن کا جائزہ لیا صوبائی اور وفاقی محکموں کے کاؤنٹرز کا معاینہ عملے سے گفتگو سینٹر میں سرمایہ کاروں کے لیے بیس خدمات بیق وقت موجود ہیں وزیرعالہ محسن نکوی نے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر میں ون وینڈو آپریشن کے پورے نظام کا مشاہدہ کیا وزیرعالہ پنجاب نے ہدایت کی کہ سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے این او سیز کا مقررہ مدت میں اجراء یقینی بنایا جائے محسن نکوی کا کہنا تھا کہ یہ پنجاب حکومت کا فلیگ شپ پروگرام ہے جس کا مقصد سرمایہ کاروں کے لیے آسانیہ پیدا کرنا ہے بیس صوبائی اور وفاقی محکمے ایک چھت تلے خدمات فراہم کر رہے ہیں وزیرعالہ محسن نکوی نے کہا کہ فیصلہ باد، سیالکورٹ، گجرہ والا، راولپنڈی اور ملتان میں بھی ڈیزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز فاعل کیے جا رہے ہیں وزیرعالہ پنجاب کا لاہو تعلیمی بورٹ کا دورہ طلبہ و طالبات سے ملاقات کی سہولیات پارے پوچھا دفتری اوقات اکار میں بیشتر عملہ غائب تھا محسن نکوی نے عملے کی عدم موجودگی کا سخت نوٹس لیتے ہوئے تمام عملہ تبدیل کرنے کا حکم دے دیا وزیرعالہ کا کہنا تھا کہ دفتری اوقات میں عملے کا موجود نہ ہونا غفلت ہے جو ناقابل برداشت ہے وزیرعالہ پنجاب محسن نکوی بغیر اطلاع تلیمی بورٹ پہنچے طلبہ تالبات کے لیے بنائے گے مختلف کاؤنٹرز پر گئے جہاں عملہ غائب تھا اور طلبہ خوار ہو رہے تھے وزیرعالہ پنجاب نے تلیمی بورٹ میں موجود طلبہ تالبات سے ملاقات کی اور سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا جس پر طلبہ تالبات نے عملے کی عدم موجودگی کے حوالے سے شکایات کی اور بتایا کہ بریک سے قبل ہی عملہ کاؤنٹر پر موجود نہیں وزیرعالہ محسن نکوی نے دفتری اوقات میں عملے کی عدم موجودگی کا سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر تمام عملے کو تبدیل کرنے کا حکم دے دیا وزیرعالہ محسن نکوی نے کہا کہ دفتری اوقات میں عملے کا کاؤنٹر پر موجود نہ ہونا فرائض سے گفلت ہے جو ناقابلے برداشت ہے وزیرعالہ محسن نکوی نے طلبہ کے لیے تمام سہولتوں کو سات روز کے اندر آن لائن کرنے کے بے حکمات جاری کر دیئے محسن نکوی نے کہا کہ تلیمی بورٹ کی سہولتیں آن لائن ہونے سے طلبہ تالبات کو بورٹ آفیس کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے وزیرعالہ نے صوبائی وزیر تعلیم اور سیکرٹری تعلیم کو فوری طور پر بورٹ پہنچنے کی ہدایت کی اور کہا کہ طلبہ تالبات کے ایشیوز کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا وزیرعالہ بنجاب محسن نکوی کا ایمرجنسی سروسیز اکیڈمی کا دورہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پاسنگ اور پریٹ کی تقریب میں شرکت ریسکیو بائیک سروس کی مشک آگ بجانے کے طریقہ کار کا معاینہ کیا وزیرعالہ کا ہارٹ ایمرجنسی ریسپونس کے لیے آٹومیٹیڈ ایکسٹرنل ڈیفیبرل الیکٹرک ایکوپنٹ فرام کرنے کا اعلان کہا کہ ایک زندگی بچانا پوری انسانیت کو بچانے کی مترادب ہے وزیرعالہ بنجاب محسن نکوی ایمرجنسی سروسیز اکیڈمی ٹھوکر نیاز بیک پہنچے ریسکیو کی پاسنگ اور پریٹ کا معاینہ کیا ریسکیوز کے ریسپونس کا مشاہدہ کیا محسن نکوی نے ریسکیوز کی مہارت کو سرہا اور وزیرعالہ پنجاب محسن نکوی کو پاس آٹ ہونے والے چاروں صبحوں کی ریسکیوز نے سلامی پیش کی محسن نکوی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہر چوتھے مریض کو دل کی تکلیف کا مسئلہ ہے ایک زندگی بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادب ہے محسن نکوی نے ریسکیو کی آٹ سو ایمیلنسز میں ہارٹ ایمیجنسی رسپونس کے لئے تیس کلوبرے کے لاغے سے اے ایڈی ایک ایکوپنٹ فرام کرنے کا اعلان کیا اے ای ڈی ایک ایکوپنٹ ہے جو میرے ذہن میں پہلے سے تھا اور میں نے اس لئے ان سے سپیچلی پوچھا کہ جب کسی کو ہارڈ ٹیک ہوتا ہے یا اس کا ہارڈ بند ہو جاتا ہے تو اس کو روائیف کرنے کے لیے اس کو کرن لینے کے لیے وہ ایکوپنٹ ہوتا ہے وہ ہماری ایمبلنسز میں موجود نہیں ہے تو میں ان کو فوری طور پر آٹھ سو ایمبلنسز میں چوبیس سے تیس کروڑ کے درمیان جو وہ ایکوپنٹ آئے گا وہ فوری طور پر تمام ایمبلنسز میں پروائیڈ کرنے کا اعلان کرتا وزیرا نے کہا کہ عالمی میرے کے مطابق ریسکیوز کی ٹریننگ کی گئی پنجاب سے باہر کے ریسکیوز کی ٹریننگ کے ساتھ محبت کا پیغام بھی لے کر جائیں بلوچستان میں اکیڈمی قائم کی جا رہی ہے آپ لوگ کو جس طرح کی یہاں پہ خیال رکھا گیا جس طرح سے آپ لوگ کو ٹرین کیا گیا وہ پنجاب کے لیے بھی ایک خوشی کا مقام ہے لیکن ہمارے صوبے سارے جتنے بھائی ہیں ان کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ مجھے جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ابھی ایک اکیڈمی بنی ٹریننگ رہتی ہے وہاں پہ کہ وہاں کے لوگ اور پروپرلی اس کو ایوٹلائز کر سکیں اور کچھ جوان آئے گئے بھی ہیں ساٹھ ستر کے قریب تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ٹرین ہوئیں گے تو اور بہتر ہوگا مزیرا محسن نکنی نے ریسکیوز کو شیلز اور انامہ دیئے ڈی جی اکیڈمی رزوان نسیر نے ریسکیوز سے حلف لیا اہد کرتا ہوں کہ بطور ایم ایم ایجنسی ریسکیور میں خلوص نیت سے پوری لگن اور دیانتداری کے ساتھ اس ایم ایجنسی سروس میں خدمات سر انجام دوں گا خدا اور انسان کے بنائے ہوئے خطری اور طبعی قوانین کا احترام کروں گا تقریب میں وزیر اطلاعات عامر میر سیکٹی داخلہ اور مطلقہ حکام موجود تھے ایم ایجنسی سروس اکیڈمی اب تک چوبیس ہزار ایسکیوز کو عالمی میارک کی تربیت دے چکی ہے مزید ایک نئے کرونا ویرینٹ کا خطرہ کرونا پھر پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا محکمہ پرائمری ہیلتھ کا کرونا کے تشخیصی ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ زلی ہیلتھ آتھارٹیز کو کرونا کیسی سے متعلق کرونا کی کیسیز بڑھنے کا خدشہ ہے اس خدشے کے پیش نظر پنجاب میں دوبارہ کرونا ٹیسٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے محکمہ پرائمری ہیلتھ نے کرونا ٹیسٹ کے لیے تمام زلی ہیلتھ آتھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ کرونا کیسیز میں اضافہ ہو رہا ہے تمام مشتبہ کیسیز کی کرونا ٹیسٹنگ شروع کی جائے مراسلے میں ہدایت کی گئی ہے کہ کرونا کیسی سے متعلق صورتحال کا تعاین کرنے کے لیے تشخیصی ٹیسٹ لازمی کیے جائیں وزیراعالہ پنجاب کا الڈی اے میں کرپشن کے خاتمے کے لیے مربوط بیئن الڈی اے ٹان پلاننگ ونگ کی ورکنگ و کرپشن فری کرنے کے لیے کام شروع الڈی اے میں ڈیجیٹل بیلڈنگ کنٹرول سسٹم اور جی آئی ایس بیز ٹی پی ونگ مانیٹنگ سسٹم لانچ کرنے کا فیسرہ کیا گیا ہے نیو آئیڈنٹیفیکیشن سیل کی بیلڈنگ میں کنٹرول روم بنایا جائے گا کنٹرول روم میں ایک کنال دس مرلا پانچ مرلا کے سیمپن لکشہ جات رکھے جائیں گے شہری پلانٹ سائز لے کر الڈی اے سے سیمپن لکشوں میں سے کوئی نکشہ منتحب کر سکے گا الڈی اے ورک چارج پر اضافی دروپس من بھی تینات کرے گا شہری منتحب نقشوں میں سے معمولی ترامیم کروا کر وہیں جمع کر آسکیں گے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے نقشوں اور فائل کو سو فیصد کمپیوٹرائز کرے گا نقشوں کی ای فائلنگ سے ایجنٹ مافیا کو لگام ڈالنے میں معاملت ملے گی الڈی اے نے ڈی جی کی منظوری کے بعد ای فائلنگ اور منیٹرنگ سسٹم پر کام شروع کر دیا سسٹم کے نفعہ سے الڈی اے میں شہریوں کو لوٹنے مالا مافیا سے نجات ملنے میں خاطر خواب مدد ملے گی لاہور کے سرکاری سکولوں میں جالی تبادلوں اور تائیناتیوں کے آرڈر جاری ہونے کا انکشاف سی اے ایڈکیشن پرویز اخترخان نے معاملے کا نوٹس لے لیا فائل دارالحکومت کے سرکاری سکولوں میں جالی تبادلوں اور تائیناتوں کے آرڈرز جاری ہونے کا انکشاف ہوا ہے سی اے ایو ایڈکیشن لاہور پرویز اخترخان نے سکول سربراہن کو جالی آرڈرز پر اسادزہ کو جوائننگ دان دینے کی ہدایت جاری کر دی سی اے ایڈکیشن لاہور پرویز اخترخان کا کہنا ہے جالی آرڈرز پر جوائننگ دینے والے سکول سربراہن ہدھ ذمہ دار ہوں گے جالی آرڈرز پتن خواہیں وصول کرنے والے اسادزہ کے خلاف تعدیبی کاروائی کی جائے گی ایک سائز ناکوں پر پکڑی جانے والی گاڑیوں کے حوالے سے اہم فیصلہ تمپڑ ناکوں سے کبزہ میں لی جانے والی تمپڑ گاڑیاں بند کر کے صرف استعمال کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج ہوں گے اور گاڑی کو کبزے میں لیا جائے گا تمپڑ گاڑیوں کو ریجسٹیشن کروا کر سرکاری گاڑی کا سٹیٹس دیا جائے گا ایک سائز سمیت دیگر محک میں گاڑیاں استعمال کر سکیں گے نون کسٹم پیٹ گاڑیاں کسٹم حکام کے حوالے کی جائیں گی چوری شدہ گاڑیاں پوری طور پر پولیس کے حوالے کی جائیں گی تمپڑ گاڑیوں کو استعمال ملانے کے حوالے سے سمری تیار کر کے سکریٹی ایک سائز کو بھیجوا دی گئی حکومت سے منظوری کے بعد باقاعدہ عمل درامت شروع کر دیا جائے گا کے پی کے ایک سائز تمپڑ گاڑیاں پکڑ کر سرکاری استعمال ملان رہا ہے نئے رولز کے پی کے موڈل کو مندنظر رکھتے ہوئے تیار کر کے حکومت کو بھیجوا گئے ہیں شہر کے مختلف علاقوں کا حال برا متعدد سڑکیں اور گلیاں خستہال صفائی کے بھی ناکس انتظامات ہیں گوشہ احباب روڈ منصورہ کی سڑک تباہ حال جاوید مارکٹ بھٹی چوک بن روڈ کے مکین ٹوٹی گلیوں کے سبب پریشان ہے گوشہ احباب روڈ منصورہ کی سڑک عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے آٹھ ماہ قبل سرک کو سیورچ پائپلائن بچھانے کے لیے توڑا گیا تھا رہائشوں کیا کہنا ہے گزشتہ کئی ماہ سے شدید مشکلات سے دو چان ہیں سرک پر کیچر جوان رہنے کی سبب حادثات ہوتے ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی گر جاتا ہے گھر گرد و غبار سے اٹے ہیں کاروبار بھی متاثر ہو گئے ہیں اہلِ علاقہ نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جاوید مارکٹ بھٹی چوک بند روڑ کی گلیاں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ گئیں شہری پریشان کہتے ہیں گھروں کے باہر پتھر اور مٹی کے ڈھیر لگے ہیں آمد و رفت متاثر ہو گئی ہے بچوں کو سکول جانے میں مسائل کا سامنا رہتا ہے کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہا ہے انتظامیہ کو کئی بار درخواست جمع کروائی لیکن سنوائی نہیں ہو رہی شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گلیاں بہال کی جائیں بلے شاہ روڈ کی متعدد گلیوں میں بجلی کی لٹکی تارے گھروں کی چھتوں اور دروازوں کو چھونے لگیں اہلِ علاقہ پریشان کہتے ہیں انتظامیہ متعدد حادثات کے باوجود کوئی نوٹس نہیں لے رہی رسیوں اور دھاگوں کی مدد سے تارے جوڑ رکھی ہیں جو گھروں کی چھتوں اور دروازوں کو چھو رہی ہیں بارش کے بعد بچے متعدد حادثات سے دو چار ہو چکے اہلِ علاقہ کے مطابق انتظامیہ جائزہ لیتی ہے لیکن کاروبار کے لیے کوئی نہیں آتا شہریوں نے حکامِ بارہ سے نوٹس لے کر مسئلہ حل کرنے کی اپیل کی ہے دبائی چوک ہربنسپورا کسی دہات کا منظر پیش کرنے لگا گلیاں ٹوٹی ہوئی جگہ جگہ گلازت کے ڈھیر اہلِ علاقہ شدید عذیت سے دو چار مکینوں کا کہنا ہے نہ گلیاں ٹھیک کی جا رہی ہیں اور نہ ہی علاقے کی صفائی پر انتظامیہ کی توجہ ہے ہر طرف گلازت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں رہائشوں نے آلہ حکام سے مسائل حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے بجلی کے بلوں کی عدم اٹائیگی پنجاب ایڈوکیشن کمپلیکس ہال روڈ میں بجلی کار دی گئی ڈائریکٹر کالیجز ڈی پی آئی ایلیمنٹری ڈائریکٹر کمیونٹی سکولز اور ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور کے دفاتر میں کام ٹھپ ہو گیا کمپلیکس ہال روڈ کی بجلی کا کنیکشن دو روز قبل منقطع کیا گیا تھا ڈائریکٹر کالیجز ڈی پی آئی ایلیمنٹری ڈائریکٹر کمیونٹی سکولز اور ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور کے دفاتر میں بجلی نہ ہونے کے باعث دفتری امور ٹھپ رہے ذرائع کے مطابق ایڈوکیشن کامپلیکس کے زمان چوبیس لاکھ سے زائد کا بل واجب الادا ہے میکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ ایجی آفیس بجلی کے مد میں فن جاری نہیں کر رہا جس کے باعث بلز کی آدائیگی میں مشکلات کا سامنا ہے آل پاکستان کلرک ایسوسییشن ملازمین کی جانب سے ایل پی آر نے ترمیم کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ایپکا ملازمین نے پنجاب بھر میں ایل پی آر میں کی جانے والی ترمیم کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان بھی کیا پنجاجی ریلی ٹاؤن ہال سے سیکٹریر تک نکالی گئی جس کی قیادت صدر ایپکا حاجی ارشاد نے کی اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا ایل پی آر ظالمانہ ترمیم کے خلاف پنجاب بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے ایپکا ملازمین نے پنجاب بھر میں ایل پی آر میں کی جانے والی ترمیم کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان بھی کیا ہے دن بھر کی احمدالتی خبروں کا احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نومائی جاز چودری کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پر تصدیق اور تائید کنیندہ کو حراسہ کرنے سے روکا جائے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی درخواست میں ہوم سیکٹری، آئی جی پولیس، الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفسر حلکہ انہے ایک سستائی سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے سانہہ نومائی کے مقدمات میں ملوث ملزمہ سنم جاوید کی نظربندی کے خلاف درخواست ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کے وکیل سے نظر سانی کی درخواست کے متعلق 29 دسمبر کو ریپورٹ طلب کر لی سڑکوں پر مختلف اشیاء فروخت کرنے اور بھیک مانگنے والے چار بچوں کو سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا عدالت نے بچوں کو وارننگ دے کر والدین کے حوالے کر دیا بچوں کے والدین نے بچوں کو آئندہ بھیک مانگنے کے لیے نام بھیجنے کی یقین دہانی کرائی چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے چار بچوں کو حراست نہیں لیا تھا لاسانی کمپنی میں سرمایہ کاری کا جھانسہ دے کر شہریوں سے کروڑوں روپے کا فروٹ کرنے کا کیس نیب نے لاسانی گروپ مالکان اور دیگر کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر دیا ریفرنس سماعت کے لیے احتساب عدالت کے جد زبیر شہزاد قیانی کو مارک کر دیا گیا ریفرنس میں فیضل حسن، کاشف جاوید، آصف علی، محمد عثمان اور دیگر کو نامزد کیا گیا ہے ملزمان نے لاسانی آئل ٹریڈرز پرائیوٹ لیمیٹڈ اور نیو لاسانی چکس اینڈ چکن پرائیوٹ لیمیٹڈ کے نام سے کمپنی بنا رکھی تھی متاثرین کی شکایت پر ملزمان کو گرفتار کیا گیا خراب گیس ہیٹر دینے پر شہری دبائی الیکٹرک شاپ سلامت پورا کے مالک کے خلاف عدالت پہنچ گیا ہر جانے کا دعویٰ دائر صارف عدالت نے سماعت چھے جنوری تک ملتوی کر دی این ایک سو ستائیس کے ریچرننگ آفیسر نے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ کر لیا ریچرننگ آفیسر نے فریقین کے مقلہ کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا بلاول بھٹو کے وکیل عرفان قادر کل تک آروں کو تحریدی جواب جمع کروائیں گے بلاول بھٹو زرداری کے این ایک سو ستائیسے کاغذات نامزدگی پر نارو وال کے رہائشی محمد ایاز کی جانب سے اعتراض دائر کیا گیا بلاول بھٹو زرداری کے وکیل بیریسٹر عرفان قادر افتخار شاہد شاہد عباس سمیت دیگر وکلا ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیش ہوئے بلاول بھٹو کے وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ کاغذات نامزدگی پر اعتراض لگانے والا شہری محمد ایاز این اے ایک سو ستائیس کا ووٹر ہی نہیں ہے اس لیے اعتراض کا جواز ہی نہیں بنتا ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چوزری اسلمگل، علی قاسم گلانی اور فیصل میر نے کہا بلاول بھٹو کے لاہور سے الیکشن لڑنے سے پیپلز پارٹی میں جان آ گئی ہے یہ کوئی بڑی ابجیکشن نہیں تھی، یہ ایک ایرر تھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ کوئی بھی ڈیفیکٹ اور ایرر جو کہ نومینیشن پیپر میں رہ جائے اس کو وہ ریموو کروا سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر کرنے والے محمد عیاس کے وکیل بیریسٹر مختار کا کہنا تھا کہ جو اعتراض دائر کیا گیا ہے وہ الیکشن رولز کے مطابق ہے بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کی جانچ پرتال کے موقع پر پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودری اسلمگل، علی قاسم گلانی، فیصل میر، عاطف رفیق چودری، میاں مصباہ رحمان، امجد جڑ، عمر عیاس سمیہ دیگر بھی موجود تھے کیمرمن جمیل احمد کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹور صوبائی وزیر سہت نے پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ کیا پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے اجلاس کی صدارت کی صوبائی وزیر سہت کے پی آئی سی کے دورے کے موقع پر سکیٹری سہت علی جان خان، چیئرمن بورڈ اپ منیجمنٹ، پروفیسر ڈاکٹر فرکت عالمگیر، اگزیکٹیف ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر انجم جلال اور ایم ایس پی آئی سی ڈاکٹر سید محسن علی شاہ بھی موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں داخل مریضوں کی آیادت کی کیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ نمی فرنس کرکٹ لیگ کے گروپ میچز ہجویری سپورٹس نے ایسے سکول کو سات وقتوں سے شکست دے دی کرکٹ سینئر گیون پر میچز کھیلے گئے، ہجویری سپورٹس نے ٹاوس جید کر پہلے باولنگ کا فیصلہ کیا ایسے سکول کے ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اٹھانمے رنس بنا کر دھیر ہو گئی محیز الدین نے سب سے زیادہ تیس ٹھن سکور کے اشفاق احمد اور افضال بشیر نے تین تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہجویری سپورٹس نے نویں آور میں تین کھلاڑیوں کے نقصان پر حدر پورا کر لیا احمد وحید، اسد شاہ اور عمران اکبر نے ایک ایک ویکٹ حاصل کی اسی کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے پھلوقت کتنا ہے